تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہمبستری کرنے پر پچھلے راستے پر ہمبستری کرنے پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مر سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکا نہیں ہوگا اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندوں پر ہوگا انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ موہ میں ڈسٹارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالی شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیز کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا تو موہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ پڑتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حلال ہو سکتا ہے تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسٹارج ہو جائے انسان عورت کے موہ میں بیوی کے موہ میں تو یہ بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے تو اس لیے عورت کے موہ میں ڈسٹارج ہونا یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے گندگی ہے اسلام میں اس کی قطن اجازت نہیں ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسٹارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شریح حکم کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروح ہے ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کے سخت درجے کے مکروح اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے موہ میں اس گندگی کو لے کر جائے تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر تو یہ کم درجے کی کراہت ہے یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروح اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروح اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو یہ بات خوب یاد رکھیں اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نکہ کے جو ایگریمنٹ ہے مختزایات ہیں اس کے خلاف ہے یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے عورت اپنے آپ کو ہمبستری سے تو نہیں روک سکتی مرد جب چاہے گا بیوی سے ہمبستری کر سکتا ہے عورت کو اجازت نہیں ہے لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے تو یہ جو فیملی پلیننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے یہ قرآن و سنت کے سو فیصد خلاف ہے قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت بہتی تفصیل سے ہیں میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں اس میں تقریباً پچاس صفے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے اور اس پر جو لوگوں کے اتراز ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی تربیت نہیں ہو سکے گی اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں تو وہ تحریر پڑی جا سکتی ہے چونکہ یہاں اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پچاس صفوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا